نہیں تجھ کو کوئی ہوش ہوش اس پر جو بن کا جوش جوش نہیں تیرا کوئی دوش دوش بدنام ہے تُو ہر وقت وقت تُو چیز بڑی ہے مست مست السلام علیکم ویلکم ٹو آمناس ریکشن اس ٹائم نجو میڈم کے ایک شارٹ نے نا اتنا لائٹ موٹ کر دیا ہے واقعیتاً مزہ آگیا دیکھ کر نجو کا شارٹ اور کیا شارٹ مارا ہے نجو صاحبہ نے اور ساتھ کھڑے تھے ان کے مشٹر فاروق بھائی جان یعنی ہمارے بھائی ان کے جان تو فاروق بھائی کھڑے تھے تو فاروق بھائی جس طرح سے جھولے کی رسی پکڑے کھڑے تھے نا تو مجھے یاد آگیا وہ ایک زمانے میں مجھے بھی نا ذرا سا شوق چڑھا تھا بگ بوس دیکھنے کا ویسے اب بلکل پسند نہیں ہے مجھے یہ شو کیونکہ نا اس میں انٹینشنلی لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھڑوایا جاتا ہے اور ایک محول ایسا کریئیٹ کیا جاتا ہے کہ بس انسان کا ذہن ویسے جو پریشانیوں سے تھکا ہوتا ہے وہ مزید تھک جاتا ہے خیر جناب وہ ایک الگ سائٹ پر بات نکل جائے گی تو کیا تھا کہ اس میں ایک جلاد آتا تھا نا سٹارٹ کے کوئی شوستے جس میں جلاد آتا تھا اور باکس لے کر آتا تھا اور وہ ذرا سا بھی مسکراتا نہیں تھا تو مجھے وہی جلاد یاد آگیا فاروق بھائی کو دیکھ کر فاروق بھائی رسی کھیچے جھولے کی کھڑے تھے اور ان کا جو دل دماغ تھا وہ تھا کہیں اور اس کی اور سمجھ گئے نا سمجھ تو گئے ہوں گے جی ہاں بھائی چولستانی جی ہاں چولستان کا کیا ہوا جہاں پر فاروق صاحب راشن پہنچایا کر دے تھے اور نجمہ صاحبہ کو جانا تھا وہاں انویسٹیگیشن کرنے اور پتہ کرنا تھا کچھ تو گڑبر ہے دیا کچھ تو گڑبر ہے دیا لیکن نہیں بھائی وہ گڑبر کہیں بیچ میں رہ گئی اور ایسا دم مارے فاروق صاحب ایسا تو نجمہ ہونے نہیں دیں گی بھائی نجم صاحبہ اپنے گھر کی رانی ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے جھولا جو ہے کہا کہ آج تو وہ بجلیاں گرائیں گی دو چھوٹے بچے انہوں نے بٹھائے وہی والا کام کیا جو بڑی واجی کرتی ہیں بڑے بچے چھپا دیتی ہیں چھوٹے بچوں کو سامنے لے آتی ہیں بھائی کم عمر نظر آتا ہے نا کپل کے ابھی ابھی تو جوان ہے جوان ہے یہ والا ایک کیا جاتا ہے سامنے ایک آپ کے امیج جاتا ہے ابھی تو میں جوان ہو ہے نا تو نجم صاحبہ بیٹھیں جھولے پر بڑی احتیاط سے اور فاروق صاحب نے دیئے پینگ ہیں اور وہ بلندی پہ لے جا کے چھوڑا کہ نجم صاحبہ نے کی ہوا سے باتیں یہ دل تیری آنکھوں میں ڈوبا بن جا تو میری محبوبہ ہائے ہائے اس کے آگے والا جو جملہ تھا جو لائنس تھی نجو وہ لگا دیتی نا تو مزہ ہی آ جاتا نہیں تیرا کوئی دوش دوش بدنام ہے تو ہر وقت وقت تو چیز بڑی ہے مست مست خیر جی نجو اور فاروق کا ہستہ بستہ کپل ماشاء اللہ ہمیں نظر آیا تو جب اتنے خوش باش فٹ فارٹ اینڈ ڈھن 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 ہیں آپ لوگ تو کیوں آ کر یہاں رومرز پھیلاتے ہیں کہ فاروق جو ہیں وہ چولستان جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ نہیں بہت بڑی گھر پڑ ہے ویسے آپ کا یہ ویڈیو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہت بھی آ گئی تھوڑی سی طبیعت جو ہے نا وہ فریش بھی ہو گئی اور میں سوچ رہی تھی فاروق صاحب کے فیس ایکسپریشنز دیکھ کر جس طرح اوچائی پر آپ کو وہ پیچھے سے پل کر رہے تھے اور پھر جھٹکے سے چھوڑ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جا بھائی ایسا جھولا دوں گا کیے کہ جھولا جائے تو واپس خالی آئے یہ والی سوچ تو نہیں چل رہی تھی مسٹر فاروق کے ذہن میں ویسے جس جوکنگ کیوں چلے گی بھائی اتنے سارے بچے ماشاءاللہ ان کو سنبھالے گا کون ان کی دیکھ رہے کون کرے گا تو آن فانی نوٹ میں نے یہ بات کیے ویسے آگے کا مصرہ کیوں مس کر دیا نہیں تجھ کو کوئی ہوش ہوش اس پر جو بن کا جوش جوش ہائے بدنام ہے تو ہر وقت وقت تو چیز بڑی ہے مست مست خیر جناب خوش رہے اللہ حافظ